ہائے زہرہ تو ان کی یہ شان ہے کہ جن کے جگر کا ٹکڑا ہے ان کی حدیث سن کے سر تسلیم خم کر لیا جو جسارت ہوئی ہے امام کی والدہ اگرامی اور ام الائمہ ام الحسنین دختر خاتم الانبیاء والمرسلین کی بارگاہ میں جو جسارت کی گئی ہے اس پر خاموشی جرم ہے اس پر خاموش رہنے والے بھی اسی طرح ملعون ہیں جو یہ جسارت کرنے والوں پر خدا کی لانت ہے اسی لیے وہ پاک ہستی جس کا تعارف آئے تطہیر میں کیا گیا جس کی چادر چادر تطہیر بنی اور اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آئے تطہیر کی واحد وہ ہستی وہ ذات جس پر کوئی اختلاف نہیں ہے خواتین میں سے وہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ کی ذات ہے باقی بھی کسی کے ذات میں اختلاف نہیں ہے اس لیے کہ یہ اہل بیت کے لیے آیت نازل ہوئی ہے اہل بیت کی تطہیر کا اللہ نے ارادہ کیا ہے اب جو اس تطہیر الہی کے مقابل کھڑا ہوگا وہ اپنی نجاست ثابت کر رہا ہوگا وہ تطہیر الہی کو منع نہیں کر سکتا جب خدا نے ان نمہ کے ساتھ ارادہ کیا ہے ارادہ یہ الہی ہے اور ارادہ یہ انحساری ہے تطہیر اہل بیت کے لیے اس تطہیر کو منع کرنے والا اس کا انکار کرنے والا اپنی نجاست کا اقرار کر رہا ہے اور اس کی نجاست اور اس کی پلیدی دنیا کے سامنے ظاہر ہو رہی ہے میں اپنے احساسات پر کنٹرول رکھنا چاہ رہا ہوں میں نہیں چاہ رہا کہ کسی پست انسان کے ساتھ میں بھی پست ہو جاؤں اور اس کو البتہ پست افراد کو لعین افراد کو ملعون افراد پر لان کرنا بلندی ہے پستی نہیں ہے لیکن اس کو یہ وہ ویٹج بھی نہیں دینا چاہتا کہ اس پر ہم نام لے کر بلعین کریں یہ ملعون ہے جو اجماع امت کے خلاف جا رہا ہے اجماع امت یعنی مسلمانوں کا اجماع مسلمانوں کا اجماع اتنا محترم ہے مسلمانوں میں اہل سنت میں مسلمانوں کا اجماع کتنا محترم ہے اس کو آپ جانتے ہیں اجماع کے ہمارے ہاں بھی اجماع کو ایک ویٹج حاصل ہے لیکن جو ابھی تک کوئی ایسا پلید پیدا نہیں ہوا تھا اس قرعہ عرض پر ایسے پلید بہت آئے جنہوں نے امی المؤمنین علی اپنے ابی طالب علیہ السلام کی شاد میں گستاخیاں کی آپ پر سب بشتم کیا آج وہ سب خود داخل دشنام ہیں اور ان کی حمایت کرنے والے بھی داخل دشنام ہیں ان کے لئے ان کو داخل دشنام ہونے کے لئے ان پر لعنت پڑھنے کے لئے انہیں جہنمی ثابت ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ دشمن ہیں علی ابنے ابی طالب کا دفاع کرتے ہیں علی ابنے ابی طالب پر سب بشتم ہوا اس منزلت کے باوجود وہ اخر رسول ہونے کے باوجود وہ وسیع رسول ہونے کے باوجود وہ ید اللہ وجہ اللہ عین اللہ ہونے کے باوجود وہ اسد اللہ ہونے کے باوجود وہ لا فتح اللہ علی سب کا اجماع ہونے کے باوجود اس علی ابنے ابی طالب پر سب بشتم ہوا جسارتیں ہوئی گستاخیاں ہوئی لیکن تاریخ اسلام میں آج تک کسی نے یہ جرعت نہیں کی تھی کہ وہ جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کرے اور اس کی شان میں گستاخی کے لیے اللہ کے شان میں گستاخی کر رہا ہے اللہ کی قرآن کا صریح انکار کر رہا ہے یہ منکر قرآن ہے یہ تحریف قرآن کے قائلین ہیں یہ قرآن کو تفسیر بھی رائے کرنے والے ہیں ان پر جو لعنتیں آیات اور روایات اور مخصوصا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو اتنا جوٹا فرط ہے کہ اس نے جو آیت اللہ کا ارادہ اسے خاق معلوم ہوگا یہ سنت کا خاق علم رکھتا ہے جس پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے غزبناک ہے جس نے فاطمہ کو غزبناک کیا صحیح مسلم صحیح بخاری جس نے فاطمہ کو غزب نہ کیا اس نے مجھ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غزب نہ کیا